بندے ماترم دوستوں ابھی تھوڑے دیر پہلے ترہیہ کمار کا وہ سپیچ دیکھا جو اس نے جینیو کیمپس میں پولیس سریحہ ہونے کے بعد دیا اور جس پرکار سے اس کے تعریفوں کے پول باندے جا رہے ہیں سوشل میڈیا میں ہلا ہو رہا ہے بڑے بڑے نیتا بھی نیتا اس کو ایک نیک گرانتی کا آگاز بتا رہے ہیں راہل گاندھی کیجری وال سیتہ رام گیچوری پتہ نہیں کون کون تو مجھے لگا ایک بار دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا کیونکہ جدی اچھے لوگ برائی کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے کھل کر سامنے نہیں آئیں گے تو برائی ہی جیتے گی آتمکباد ہی جیتے گا تو میں اس ویڈیو کے دوارہ اپنا یہ سندیش اس کے سپیچ کے جواب میں دینا چاہتا ہوں اس نے جو جو پوائنٹس ریس کیے ہیں اپنے بھاشن میں جس کی تاریفیں ہو رہی ہیں ان کی اوپر میں پوچھ اپنے ٹک پڑی دینا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے پرستط کرنا چاہتا ہوں کہ کس پرکار سے گدداری کو ایک گلمرائزیشن کے دوارہ ایک فیشن سٹیٹمنٹ بنا کر پرستط کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس پر شروعات کرتے ہیں کہ ان کی سپیچ کی شروعات ہی ہوتی ہے لال سلام لال سلام لال سلام کے ناروں کے ساتھ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مراو امبیڑگر کا سپنا پورا کرنا ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ لال سلام کے ساتھ امبیڑگر کا نام لینا اسی پرکار ہے جس پرکار کسی آتنکوادی کے ساتھ مہاتمہ گاندی کا نام لینا کیونکہ کیونکہ ان کمیونسٹوں کے اگر کوئی اتحاس میں سب سے بڑے کرٹک رہے ہیں جس نے کمیونسٹوں کو سب سے ادھا کرٹیسائز کیا جس نے کمیونسٹوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے انکار کیا تو وہ امبیڑگر تھے تو امبیڑگر کا نام کمیونسٹوں کے ساتھ لے کر سب سے پہلے تنوں نے خود امبیڑگر کا ہی مزاک اڑایا ہے اور اس کے بعد میں وہ شروع کرتے ہیں ہمیں چاہیے آزادی 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 کے کچھ ڈائلوگز اور نارے جو کی بالکل ان ناروں کی کاپی ہے جو کی کشمیری سپریٹسٹس کشمیری الگاوادی فورس کشمیری آتنکوادی کشمیر میں لگاتے ہیں بھارت کو کشمیر سے لگ کرنے کے لیے اس میں ان کی کوئی اوریزنالٹی نہیں ہے لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا سورس آف انسپیریشن کیا ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں روحیت ویمولا کو نیائے دلائیں گے کس نیائے کی بات کرنے ہیں روحیت ویمولا نے آت مہتیا کی تھی اور اس آت مہتیا کے لیے اس نے اپنے امتیم لیٹر میں یہی کہا تھا کہ میں کسی کو دوشی نہیں مانتا لیکن ہمارے امبیڈ کر سٹوڈنٹ ایسوسیشن کے بھی تر ہی کچھ قددار بیٹھے ہیں تو کیا ان قدداروں کو نکالنے کا نیائے کرنے والے ہیں امبیڈ کر سٹوڈنٹ یونین ایسوسیشن نے جو دیش ویرودی کام کیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا کر تو وہ نیائے لانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سپسٹتہ نہیں دی لیکن روحیت ویمولا بھی چونکہ ایک بہت ہی وائرل ٹاپک بن چکا ہے تو اس کا نام لے کر ایک بھاشن دینا ایک فیشن سٹیٹمنٹ ہے پھر وہ بات کرتے ہیں سنویدھان کی لوگ تنتر کی کس پرکار اس دیش کے سنویدھان پر ان کو بھروسہ ہے کس پرکار سے لوگ تنتر پر بھروسہ ہے تو یہ پھر ایک کمیونسٹ کے موہ سے جب ایسا سنے تو ہسی آتی ہے کیونکہ دنیا میں ایک بھی کمیونسٹ دیش ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی لوگ تنتر کی کسی فریڈم آف سپیچ کی کوئی بھی ویلو ہو آپ رشیا کو دیکھ لیجئے ان کے رول موڈل لینن اور سٹیلن کے لگیسی سے لوگ اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ انترون کی مورتیاں توڑ کے رشیا کو کمیونسٹ سے نکلنا پڑا آپ نورٹھ کوریا کو دیکھ لیجئے ایک اور کمیونسٹ سٹیٹ آپ چائنہ کو دیکھ لیجئے وہاں پر کتنا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے تو ایک کمیونسٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سارے فریڈم ایک طرف ڈکٹیٹرشپ اور یہ جب بولتے ہیں ہم پریورتن لائیں گے پریورتن لائیں گے شاید ان کا اشارہ اسی طرف ہے اور اس کے ساتھ ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا کہ یہ کمیونسٹوں کی پرغرطی ہوتی ہے اس میں ان کا دوست نہیں ہے ان کے جو شیرش گروہ مارکس تھے وہ ہندوستان کے پرتی وہ بریٹیش سے تو چڑھتے تھے لیکن بریٹیش سے دیکھ وہ ہندوستان کے ہسٹری سے چڑھتے تھے ہمارے کلچر سے چڑھتے تھے انہوں نے اس کے خلاف بہت کچھ لکھاتا اور چونکہ انہوں نے جرمنی میں بیٹھے بیٹھے بھارت کے پورے ہسٹری کی جانچ پرتال کر کے اس کے بارے میں کر دیا تو آج کے دن ان کمیونسٹوں کے لیے ایک پیغمبری سندیش ہے کیونکہ ان کے پیغمبر تو کارل مارکس ہی ہیں پیغمبری سندیش ہے کہ ہندوستان ہندوستان کے کلچر ہندوستان کے آدھیات میں ہندوستان کے درشن کو جس جس روپ سے جس جس پرکار سے ڈالی دے سکیں اس کو کرٹیسائز کر سکیں کبھی جاتیواد کے نام پہ کبھی پاکھنڈ کے نام پہ کبھی لیک آف سائنس کے نام پہ وہ ان کے لیے بڑھیا ہے اسی لیے آپ دیکھو گے کہ جتنے بھی یہ کمیونسٹ ہوتے ہیں کسی نہ کسی روپ سے ہمارے کلچر کے پرتی ہمارے اتحاس کے پرتی مسلمانوں کے اٹیکس کے پہلے کے اتحاس کے پرتی ہمیشہ ایک کرٹیسیزم کا رویہ ایک انسٹ کا رویہ اپنائیں گے آپ کمیونسٹوں کی کتابیں دیکھ لیجے جو جہے نیو کے انٹیلیکچولز میں نکالی ہے چاہے آپ یہ کنیہ کمار کا یہ سپیچ دیکھ لیجے اس کے پہلے کے سپیچ دیکھ لیجے چاہے آپ درگا کا جس پرکار سے انسٹ مہیشہ سردیوز بنا کر درگا کو ایک پروسٹیچوٹ کے روپ میں انہوں نے پستود کرنے کی ہمت کی تھی آپ اس کو دیکھ لیجے چاہے آپ روہت ویمولا کے جس کو لے کر اتنا حلہ ورہ اس کے پرانے آپ فیس بک پوست دیکھ لیجے آپ جس پرکار سے انہوں نے اے پی جے عبدال کلام تک کو اپنے گالیوں سے نہیں بکشا ان کو کرٹیسائز کرنے سے آپ وہ دیکھ لیجے اور اس کا کارن کیا کہ اے پی جے عبدال کلام سر و دھرم سنبھاؤ کو مانتے تھے وہ مندروں میں بھی جاتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ میری آستہ گیتہ اور اپنی شدمی بھی ہے تو اس لیے اے پی جے عبدال کلام ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے تو یہ تو کمیونیسٹوں کی پرورتی ہے بھارت کے پتی اور اتنا ہی نہیں آپ شب کو شاید پتا ہوگا نہیں ہے تو میں بتا دوں کہ 1962 کے وار میں جو انڈو چائنا وار ہوا تھا اس میں یہی کمیونیسٹ یہی کمیونیسٹ پارٹی آف انڈیا جس کو یہ روہید فیملہ ریپریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے چائنا کا سپورٹ کیا تھا اور ان کے بڑے بڑے نیتہ جو رول موڈلز ہیں وہ اسی کی اوپر میں کہتے تھے کہ کمیونیسٹ کے لیے دیش سے بڑھ کر کمیونیزم ہوتا ہے اور اسی بات کو لے کر انہوں نے نیتہ دی سبحاس چندر بوس تک کو کتہ کہا ہے گدھا کہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے تو یہ کمیونیسٹوں کا ہسٹری ہے اور یہ کمیونیسٹوں کی آئیڈیلوجی ہے اور اسی لیے جی اینیو کہ جتنے یہ کمیونیسٹ آئیڈیلوج ہیں ان سے آپ ہر چیز کی امید کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیش بھکتی کی امید کر سکتے ہیں کرتے ہیں تو اس سے بڑا مزاگ کچھ اور نہیں ہو سکتا پیسے حضی کی بات یہ بھی ہے کہ ان کا خود کا نام کنیہ ہے کنیہ ارثات سری کرشنا کا ایک نام سری کرشنا جو ہمارے دیش کی ہماری سنسکرٹی کی ایک رول موڈل ہے ہمارے پرمیشور ہیں ان کا نام تو یوز کرتے ہیں ان کے ماتا پتا نے بھی اپنا نام تو ان کا تنہیہ کے روپ میں رکھا لیکن اس کے بعد بھی اپنے نام اپنے وجود اپنے پہچان کے خلاف کام کرنے میں ان کو آنند ملتا ہے اس سے بڑا مزاق کا بات کیا ہوگا انہوں نے آگے کہا کہ موڈی جی زملے بہت دیتے ہیں تو جملوں کی بات کرے تو کیا کنیہ جی نے جو کچھ بھی سپیچ میں کہا وہ جملہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی نے جملہ دیا کہ پندرہ لاکھ روپے سب کے اکاؤنٹس میں آئیں گے اور میں سرکاری رشاہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیا پروسیس چل رہا ہے کس کانٹیکسٹ میں کہا لیکن اس سپیچ کے اندر میں اس کے ترنت باد کنیہ جی نے کہا کہ کروڑوں کسان آتمہ ہتیا کر رہے ہیں تو کیا یہ جملہ نہیں کروڑ کسان ایک سو پچیس کروڑ کی اس دیش کی آغادی ہے اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کروڑ کسان آتمہ ہتیا کر رہے ہیں اور اس آتمہ ہتیا کے لیے آپ نریندر موڈی سرکار کو جمعہ دار ٹھیرا رہے ہیں وہ سرکار جو دو ہزار چودہ میں آئی ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دو ورشوں کے بھیتر کروڑوں کسانوں نے آتمہ ہتیا کر لیے اس کے پیچھے آپ کا evidence کیا ہے statistics کیا ہے کہاں سے آپ نے کہا اور نہیں کہا تو یہ جملہ نہیں تو کیا ہے اور آپ نے ایک اور بات کہی کہ میں سکتے میں وجہتے اس نارے میں موڈی جی کے ساتھ ہوں تو کیا آپ اس سکتے کو سویکار کریں گے کہ یہ جو کروڑوں کسان کی بات آپ نے کہی ہے یہ سکتے نہیں یہ ایک جھوٹ ہے اور اسی پرکار کے اور بھی کئی سکتے جو آپ نے سکتے کی بات کی ہے تو ہم اور بھی آگے چرچہ کریں گے کہ کہاں کہاں پر آپ کو سکتے میں وجہتے کی بات کو مان کر اپنی گلتیوں کو سویکار کرنا چاہیے معافی مانگنی چاہیے اور یدی سچ میں سکتے میں وجہتے پر اتنا وشواس ہے تو بیل کے باہدود آپ کو اپنے گناہوں کا پرائشت کرنے کے لیے واپس جیل جا کر اپنی سجا پوری کرنی چاہیے انہوں نے آگے سپیچ میں یہ بھی کہا کہ کچھ نیتا یا کسی نیتا کا وہوں نے شاید سرچہ کیا تھا کہ وہ جینیو میں کتنے کانڈوم ملتے ہیں اس کے اوپر میں بات کر رہے تھے تو میرا یہ کہنا ہے اس میں کی جینیو میں کانڈوم کے بارے میں کسی نیتا نے کیا کہا اور کیوں کہا اس کے بارے میں تو چرچہ ایک الگ سے ہو سکتی ہے ہاں دو تین دن پہلے یہ نیوز آئے تھے کہ آپ کی کی ایک پرشنسک جرنلسٹ آپ کی کی ایک چاہنے والے جرنلسٹ نے ٹوئٹ کیا تھا کہ میں اس سمیے پانچ لڑکوں کے ساتھ جینیو ہوسٹل میں ہوں لیکن مجھے کانڈوم نہیں ملا یہ میں مزاگ کے روپ میں نہیں کہہ رہا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں اس پرکار کی بےہتگی جینیو اور جینیو کے سپورٹرز نے کافی سمیے سے دکھائی ہے اور کہتے ہیں نا جن کے گھر شیشے کے ہو دوسروں پہ پتھر نہیں فائمتے تو اس بارے میں وہ جرنلسٹ اس بارے میں کنیہ کمار جی اور ان کے باقی سپورٹرز خود وچار بھی مرش کریں آگے انہوں نے یہ کہا کہ سینک کسی نیتا نے سینک ہو کے مرنے کی بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا وہ آپ کا بیٹا لگتا ہے کیا لگتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر سینک میرا بھائی ہے ہر سینک میرا باپ ہے ہر سینک میری ماں بھی ہے ہر سینک میرا سب کچھ ہے اور وہ اس لیے کی آج وہ ایک سینک سیما پر جب گولی کھاتا ہے اسی کے قرآن میری سانس چل رہی ہے اور کسان کی آتمہتیا میں سینک کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جس نیتا کی آپ بات کر رہے ہو اس کی ستہ میں آنے کے پہلے بھی کسان آتمہتیا کر رہے تھے لال سلام اسلامی کے باوجود سینک نے تو اپنی جان دے کر ہماری جان بچائی ہے اور جب بحث کا مدہ آپ کی بےودگی تھا جی ہمیں اس کو بےودگی ہی بولوں گا کہ آتمکھوادیوں کی یادوں کی شام منانا درگا دیوی کو مہیشہ سور کے ساتھ گندی طرح سے جوڑنا عبدالکلام کو بکواز بنانا یہ سب اگر بےودگی نہیں تو کیا ہے تو جب مدہ آپ کی بےودگی تکا تھا تو کسان بیچ میں کہاں سے آ گیا اور آپ نے خود رورل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا کام کیا ہے کب کب آپ نے رورل ڈیولپمنٹ کے لیے کسانوں کے دکھ درد کے لیے آپ نے کونسی شام منائی ہے آپ کا اس کے اوپر میں کنٹریبوشن کیا ہے تو یہ سارا رونا جتنا بھی آپ نے کیا ہے یہ تو کیول آتمکھوادیوں کے لیے آپ کے جتنے سمینار سے وہ اس کے اوپر ہے کہ کشمیر کو کیوں بھارت سے الگ ہو جانا چاہیے اور اچانک سے آپ تو کسانوں کے لیے رونا چالوں کر دیتے ہیں جب کوٹ نے آپ کو فٹکار لگا دی کہ دیش سلکہ اوپادی کی بات کرو گے تو ٹھیک نہیں رہے گا آپ نے یہ کہا کہ جینیو میں ایڈمیشن آسان نہیں ہے تم آپ کو بتا دوں میں بھی آئیٹی آئیم سے آتا ہوں وہاں بھی ایڈمیشن آسان نہیں ہے لیکن جینیو اور ایڈمیشن کے بیچ میں ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جو سمیہ آپ یہ جملے باجی ڈیالوگ باجی یونین باجی کر کے دیش کو توڑنے کے لیے دیش کے خلاف پرپنچ کر کے اپنی راجنیتی کو روٹی سیکھنے کے لیے آپ جس سمیہ کا دورپیوک کرتے ہو اس سمیہ میں ایڈمیشن کے لوگ پڑھائی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ریزرچ کرتے ہیں اس دیش کو کنٹریبوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی بھاونہ سے کرتے ہیں کہ اس دیش نے ان کے اوپر اتنا انویسمنٹ کیا ہے جینیو کو بھرانا آسان نہیں ہے تو میرے جیسے یکتی کے لیے جسے دیش نے اتنا کچھ دیا ہے اس کے لیے بھی ان لوگوں کو بھرانا آسان نہیں ہے جنہوں نے اپنے سینے میں گولی کھائی جس کے کارٹ ہم جی رہے ہیں ہمارے لئے بھی ان سینی کو کی یادوں کو بھرانا آسان نہیں ہے جو اس لیے گولی کھاتے ہیں کی افضل گرو اور یاکوب میمن جیسے لوگ آتم کو آتفیل آتے ہیں وہ اس لیے گولی کھاتے ہیں کیونکہ آپ جیسے لوگ ان یاکوب میمن ان افضل گرو ان عسامہ بن لادن آدھی کے ڈیفینڈر بن جاتے ہیں اور جو بھی آتم کھوادی گتیوید یہاں سیما پار سے ہوتی ہے ان کے لئے یہاں پر آپ سپورٹ بے سکٹھا کر دیتے ہو ان کو آپ مضبوط کرتے ہو آپ جیسے لوگوں کہ کارن ہمارا سینک وہاں پر گولی کھاتا ہے اور میں ان کو نہیں بھلا سکتا جس سمیہ میں آپ وہاں پر افضل کی شام منا رہے تھے وہاں پر دس سینک اپنی جان سیاچین میں دے رہے تھے آپ کے لئے مجھے کی بات ہو سکتی ہے آپ کے لئے یہ کوئی خاص معینے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ شاید بتانے کی بات ہو سکتی ہے کیوں کشمیر کو بھارت سے لگ کر دیا جائے لیکن میرے جیسے وقتی کے لئے یہ ان سینکوں کا کرز ہے کیونکہ اگر وہ وہاں پر جان نہ دیں تو ہم میں سے کتنوں کی جان چلے جائے ہمارے پریوار کے لوگوں کی جان چلی جائے تو آپ کا سلام لال سلام کمیونسٹوں کے لئے اور یہ سینک تو لال سلام اس دیش کو دیتے ہیں آپ کا لال سلام کمیونسٹ کے جھنڈے کے لال رنگ کو دکھاتا ہے ان کا لال سلام ان کے خون کے رنگ کو دکھاتا ہے جس خون کو بہا کر وہ اس دیش کو سلامی دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم جتنا کچھ بھی ان سینکوں کیلئے کر سکیں وہ کم ہے اور جہاں کوئی ان سینکوں کی بات اس پرکار سے سپیچ میں کرتا ہے کہ آپ سینکوں کو تو یاد کرتے ہیں لیکن ایک سینکوں آپ نے لیکن کے اندر میں ختم کر دیا اس کی ساری اپنے سیکریفائیسز کو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا سپیچ تو بہت ڈیالیوک باری سے بھرا ہوا تھا لیکن آپ گدھے ہو یہ لیکن والا جو ٹیکنیک ہے یہ سائیکلوجی میں بھی یوز ہوتا ہے کہ کسی کو آپ کی کھچائی کرنی ہو کسی ایک کو آپ ایسے ہو آپ ویسے ہو فلانا ہو ڈھمکانا ہو لیکن اور پھر اپنی بات کریں تاکہ لیکن کے پہلے چیز کی کوئی قیمت نہ رہے تو اس پرکار کے ٹیکٹک وغیرہ یہ آپ باقی لوگوں پہ اپنائیں لیکن اگر آپ سہیکلی کو پہ اپنائیں گے تو میر بارے میں کہ لوگ ویجیان پڑھتے ہیں ویجیان کو جانتے نہیں اور آپ نے ویجیان کا کوئی ایک اگزیمپل دیا کہ پریشر آپ جتنا دباؤ گے پریشر بڑھے گا یہ ویجیان یہ سمجھتے نہیں تو سب سے پہلے تو مجھے آپ اس ویجیان پہ ہی ہسی آیا اور مجھے تب ہی ڈاؤٹ ہوا اس جملے باجی سے یہ تو نشط ہے کہ آپ ویجیان کے چھاتر نہیں ہو ورنہ اس پرکار کی ڈیالوگ آپ نہیں مار کے شاید آپ سے پچھا جائے کی پریشر کا ڈیفینیشن کیا ہے تو بھی آپ نہ بتا سکے تو پھر میں نے سرچ کیا کہ آپ کون سے ویجیان کے فیلڈ کی اوپر ریسرچ کر رہے ہو جی ایو میں مجھے پتا چلا کہ آپ پی ایچ ڈی کا فیلڈ ہے ایفریکن سٹڈیز افریقہ کے اوپر آپ کچھ سٹڈیز کر رہے ہو تو میں پھر میرے مند میں یہ کوتو آیا اور آپ کے پاس جواب ہو تو اس جواب کو مجھے ضرور بیجیں لوگوں تک شیئر کریں کہ جب آپ کی پی افریقن سٹڈیز میں ہے آپ کو سٹائپن ڈونیشن جو کچھ بھی دیش کنٹریبیوٹ کر رہا وہ اس افریقن سٹڈیز کے لیے دے رہا ہے جی ایمیو میں تو وہاں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے افریقہ کے لوگوں کے سپورٹ کے لیے افریقہ کی انتی کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے اور افریقہ کے ہی پی ایج ڈی میں آپ بیزی ہو تو یہ اچانک سے کشمیر کا انگاو واد یہ یاکو میمن کا سپورٹ افضل گرو کو سپورٹ کرنا جے کے الف کو سپورٹ کرنا یہ سب اچانک سے کہا آگیا سچا یہ ہے کی آپ بیہار میں کمیونیسٹ پارٹی کے ایک چھٹو گئی یا سٹوڈنٹ نیتا تھے اور چونکہ کمیونیسٹوں کا گھڑ جی ایو ہے تو ہاں آپ نے سوچا اور یہ پورا موڈس آپ پرنڈی یہ پورا ریکٹ چلتا ہے کمیونیسٹوں دوارا کہ یہاں پر کسی بھی فرجی پی ایس ڈی پروگرام کے اندر میں کسی بھی ایک سبجیکٹ کے اندر میں کسی پرکار سے اپنے لوگوں کو پی ایس ڈی کے اندر میں بلوا لیتے ہو اور اس میں چونکہ اس پرکار کے سبجیکٹ میں بہت ادھک لوگ انٹریسٹڈ نہیں رہتے سیٹ مل جاتی ہے اور یہاں آ کر آپ اپنے راجنیتی کیریئر کو اپنے کمیونیسٹ مانسکتہ کو اپنے انٹی نیشنلیزم کو اور مجبوطی سے ہمارے پیسوں سے دیش کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے بڑھانے کے لیے آپ کام کرتے ہو یہ پیسڈ بیسڈ تو صرف جینیو میں رہنے کا ایک بہانہ ہے اصلیت یہ ہے کہ ایفریکن سٹڈیز میں کرے گا کسی کو آپ دیکھیں گے کوئی چینیز سٹڈی میں کر رہا ہے آپ ایڈمیشن لے کے اپنی راجنیتی چمکاتے ہو آپ نے یہ کہا کہ جھوٹ کو سو بار ہزار بار چلا کے سچ بنایا جا سکتا ہے لیکن سچ کو جھوٹ نہیں بنایا جا سکتا بہت اچھے روپ سے کہا تالیہ بھی خوب بجی لیکن سچ یہ ہے کہ سچ کو بھی جھوٹ ہزار بار چلا کے بنایا جا سکتا ہے اور آپ ابھی اس وقت بھی امبیڈ کر کے سچ کو اپنے CPI اپنے Communist مان سکتا کے جھوٹ کے ساتھ جوڑ کے آپ امبیڈ کر کے سچ کو Communist کا جھوٹ بنا رہے ہو اس کا ایک example میں نے پہلی آپ کو دیا کی Communist کا اگر سب سے بڑا کوئی critic انڈیا میں رہا ہے Communist کو سب صدیق کوسنے وارا امبیڈ کر کشمیر کے مشہے میں بہت سپسٹ نیتی رکھتے تھے کشمیر سے کسی بھی پرکار سے آتم کو بھارت میں امپورٹ نہ ہو جائے ایک بار نہروں نے ایک suggestion دیا تھا کشمیر کے آس پاس ٹنل کھو دنے کا تو بابا صاحب امبیڈ کر نے یہ کہا تھا کہ اس پرکار کا ٹنل کھو دیں گے تو دیش کے دشمن چائنا کے دشمن پاکستان کے دشمن یہ کشمیر کے الگاووادی جہادی دشمن بھارت میں گھس کر پورے بھارت کو برباد کریں گے انہوں نے نہروں کا ویروض کیا تھا اور اس کے آگے اور بتا دوں آپ جن کشمیری جن عمر خالی وغیر باقی ٹٹگنجیوں کے ساتھ مل کر آپ کشمیر الگاوواد کے نارے لگا رہے ہیں اور جہاں پر آرٹیکل 370 میں آپ اس کے برقرار رہنے کی بات کرتے ہیں بابا صاحب امبیڑ کر آرٹیکل 370 کے ویروض میں تھے جب آرٹیکل 370 کو بیجابندی کے ویروض میں ہوا ہے آرٹیکل 370 کے سب سے بڑے کوئی کرٹک رہے ہیں تو بابا صاحب ہم بیٹ کر رہے ہیں اسلامی آتم قواد کے وشہ میں ان کے ویچار اس سمیہ بھی بہت عدیق پرول تھے جس آتم قواد کو آجم جھیل رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے تب ہی کہا تھا اور انہوں نے ایک سمیہ میں یہاں تک بھی کہا تھا کہ کشمیر کا پارٹیشن کر دینا چاہیے اور پارٹیشن کا جو لوجک دیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کشمیر کے دو حصے ہیں جمہو اور لڈاک کا حصہ میں بدھ اور ہندو ادھک ہیں اور کشمیر ویلی والے حصے میں مسلمان ادھک ہیں ان کو یہ بھائی تھا کہ ہم نے پارٹیشن نہیں کیا تو یہاں مسلمان جو الگا وادی تک ہیں وہ آ کر جمہو اور لڈاک کے ہندو اور بدھسٹ وں کو بھی پریشان کریں گے پورے بھارت میں آتنکوات فلائیں گے انہوں نے کہا تھا کہ جس پکار سے پاکستان میں ہندو کی اوپر اکتی اچار ہوا ہے یہاں جمہو اور لڈاک کے ہندو اور بدھسٹ پہ نہ ہو جائے اس لیے بہتر ہے کہ اس کو الگ کیا جائے انہوں نے یہ لوجک دیا تھا اور انہوں نے یہ بھی لوجک دیا تھا کہ کاسٹ سسٹم کی کاسٹ سسٹم کے خلاف ہے لیکن کاسٹ سسٹم سے بہتر روح بھارت کے مسلمان سمودائے میں ملتا ہے کیونکہ منو سمریتی یا کاسٹ سسٹم کی جو برائیاں ہندو سماج میں جدی ہیں تو مسلمان سماج میں وہ تو ملتی ہیں اس کے ساتھ میں رکھیل رکھنا گلام رکھنا ایک سے ادھک شادی کرنا جیسے درگن بھی ہے جس کے کارن ستریوں کی ستیتی بد سے بدتر ہے اور اسی لئے انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں اس دھرم کو اپنانا چاہتا ہوں جو بھارت کا ہے اور ان کا لوجک یہی تھا کہ اسلامی کاتم کواد اشمیدی الگا ہوا یہ دیش کے بہت بڑے دشمن ہیں تو آپ اس سچ کو اپنے سی پی ایم کے مکسر کے دوارہ جھوٹ بنانے کی کوشش کرنے ہیں آپ نے آگے کہا کہ را مندر کے وشہ میں کہا کہ بھگوان تو ہر جگہ ہے کن کن میں ہے تو مندر کیوں بنانا تو بھائی را مندر کا مومنٹ اس لئے بنا اس وشہ پہ نہیں بنا کہ بھگوان کن کن پہ ہے یا نہیں ہے اس پہ بنا کہ ایک بابر نام کا آتم آیا تھا دیش میں ایک ہومو سیکشوال آتم آیا تھا بابر نام کا جس کی بابری نام کی ایک پریمی کا تھی جس کی اوبر اس نے اپنے آتم قطع میں قویتائیں بھی لکھی ہیں اور بابری مسجد اس کے نام پر اس میں ایک مندر کو توڑ کر بنایا تھا کیا یہ صحیح ہے امبیڑگر کی درستی سے دیکھا جائے تو ان کے لئے بابر جیسے لوگ ایک پاگل آتم قوادی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھے لیکن آپ چونکہ سچ کو جھوٹ بنانے میں سپیشل آئین تو آئینہ یہ ہے کہ رام مندر کو آپ اس لئے رام مندر کا بھروت کر رہے ہو کہ بھکوان ہر جگہ ہے تو پھر آپ کو ہر مسجد کا چرچ بھروت کرنا چاہیے تو کم سے کم میں یہ کا اپمان ہے اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بھگوان ہر جگہ ہے یا کہ دوسری بات یہ کہ مندر میں ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ مندر میں لوگ جاتے ہیں اس لئے نہیں کہ بھگوان ہر جگہ ہے اس لئے مندر کا کیال مندر اس لئے ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر وہ عشور کو یاد کر سکے اس لئے شاید مسجد بنتے ہیں اس لئے شاید چرچ بنتے ہیں اور اگر آپ کو ان سے آبتی ہے تو سب سے پہلے آپ مسجدوں اور چرچ کے بارے میں بھی اس پرکار کی ٹپونی دے کر دیجئے تشمیر میں جائیے وہاں پر شریع آپ جا کے حاجی علی میں یہ بات بولی اللہ ہر جگہ ہے توڑ دو آپ مکہ میں جا کر بولی اور پھر آپ کا حشر حطہ پر پتا چلے گا کہنے کا ارث یہ ہے کہ اپنے دوگلی وچار دھارہ کو صرف ہندو تقسیم کر کے مت رکھی آپ کسی چیز کو مانتے سورم سوامی جی کو کہا آپ ومرش کرنے ہم سے آجاؤ چرچہ کرلو لیکن ترک کے ساتھ کرو تو میں بھی آپ نیوتہ دے رہا ہوں ترک کے ساتھ میں آپ ثابت کریے کہ کیوں اپی جی عبدال کلام ڈمب تھے یاکوب میمن ایک ہیرو ہے ہر گھر سے آپ یاکوب کو کیوں پیدا کرو گے کشمیر کو الگ ہو جانا چاہیے کیوں آپ ہندو سے تو اتنی نفرت کرتے ہو لیکن اسلام کے ویش میں بولنے میں آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے ان کے بارے میں آپ کو چرچہ کرنا ہو موسٹ ویلکم میں بھی ڈلی میں ہوں آپ بھی ڈلی جس پرکار سے میڈیا کا سیٹ اپ آپ نے اپنے سپیچ کے لئے کیا تھا بلکل اس پرکار سے میڈیا کو بلائیے جواب سوال سب کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کی لوجیکل کیا بات صحیح ہے آپ میں دم ہے اپنے بھاشن کے انت میں لال سلام لال سلام کے ساتھ میں کامریڈ عمر کو کامریڈ انربان کو بغیرہ کو بھی آپ نے سلام کیا اس کا عرث ہے اور کامریڈ نے آپ کی تتا قطط کامریڈ نے اسفیقار کیا کی وہوں نے پوسٹرز بنائے جس میں افضل گرو کی تعریفیں کی گئی یہ سچ ہے کہ انہوں نے پہلے یاکوب میمن کی بھی تاریفیں کی ہے ہر گھر میں یاکوب میمن جیسے آتھنکوادی جس کے قارن تین سو لوگ بومبے میں مارے گئے وہ پیدا ہوگا افضل گرو جو پارلیمنٹ میں اٹیک لے رسپونسیبل تھا جس کے لنکس باقی آتھنکوادی تطفوں کے ساتھ میں پاکستان کے ساتھ میں بھی ہم ہر جگہ اس پرکار کے آتھنکوادی پیدا کر کے بھارت کو ختم کریں گے تو آپ لوجیکل پروف کریے کہ وہ کیوں صحیح ہے اور آپ ریل میں اگر سچ میں قانون ویوستہ کو مانتے ہیں آپ کہتے ہیں بھارت کے سنویدھان پر بھروسہ ہے میعہ ویوستہ پر بھروسہ ہے دم ہے تو افزل کو گالی دے دکھاؤ یاکوب میمن کو گالی دے دکھاؤ اور یہ کہہ دکھاؤ کہ کسی نے بھی یاکوب میمن کے سمرتھن میں ایک بھی نعرہ لگایا ہے تو وہ کمینا ہے وہ کتہ ہے وہ دیش کا دشمن ہے نہ کی نیتا جی سبح چندر بوش کمینا کتہ ہے جیسا کہ آپ کے سی پی آئی کے آئی لوگ مانتے ہیں اور اب تک مانتے آئے ہیں آپ نے اپنے پورے سپیچ میں یاکوب اور افزل کے بارے میں چرچہ تک نہیں کی یہ کہہ دیا کہ یہ معاملہ سب جو ڈیس ہے لیکن آپ نے آگے یہ بھی کہہ کہ لوگ اشاروں اشاروں میں سمجھ لے سپیچ کے انتوں میں آپ نے انیربان اور عمر جیسے الگا وادیوں کو سلام بھی دی اس سے صاف سپسٹ ہے کہ آپ آتم قواد سپورٹر ہیں چونکہ کوٹ نے جھڑکی لگائی دھمکی دی ہے اس لئے آپ میں suddenly اچانک دیش کے سنویدھان کے پرتی اور دیش کے جھنٹے کے پرتی پریم امڑا باقی یہ مگر مچ کے آسو ہے اصلیت یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ آتم قواد کو پنبانے میں ساہیت ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ دیش کا خطرہ ہے آپ جیسے لوگ 1962 میں چائنا کو سپورٹ کر رہے تھے اٹیک ہوتا ہے کہیں پہ پتھان کٹو پتھان کوٹ اٹیک ہوتا ہے کہیں ممبئی اٹیک ہوتا ہے ان آتنک وادیوں کے لئے یہاں پر نیوٹیشن سپورٹ فیڈ کا پورا کا پورا میکنیزم آپ جیسے لوگوں کے دوارہ چلتا ہے جیسا کی میں نے کہا امبیڑگر کے سارے ویچار کنھیا کمار اور یہ روحیت ویمولا جس چیز کو امبیڑگر واد کے نام پہ لے جا رہے تھے ان سب کے خلاف ہے روحیت ویمولا کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا روحیت ویمولا نے سوسائیڈ کیا لیکن سوسائیڈ کرنے سے کوئی ہیرو نہیں بن جاتا روحیت ویمولا کے وچار گلت روحیت ویمولا کے فیس بوک اگر پوسٹ دیکھو جب سے وہ حیدر آباد یونیورسٹی یا عثمانیہ جو بھی یونیورسٹی یا اس میں آیا تھا اس کے بعد سے اس کا ریڈیکلائزیشن ہوا تھا وہ آتنکوادی تطویوں کے ساتھ میں بہت ادیگ پرباویت ہوکے دیش بیرودی بننے لگا تھا اور وہ اپی جبدالکلاب کو گالی دیتا تھا وہ یابو میمن کو سپورٹ کرتا تھا وہ دیش کی سنسکرطی کو گالی دیتا تھا کشمیر سپرٹیزم کی بات کرتا تھا اور بہت وائلنٹلی کرتا تھا تو اور یہی کرتے کرتے اس کو شاید کہیں پر ریلائزیشن ہوا بیٹھ کر وادیوں کے کھوکلے پن کو سے سٹوڈنٹ کو کس پرکار سے جانور بنایا جا سکتا ہے اس کا اگزامپل امبیڑ کروات سے یہ نقلی امبیڑ کروات کیونکہ اصلی امبیڑ کروات کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ویچار بلکل ہی الگ تھے لیکن یہ نقلی امبیڑ کروات کے کارنڈ کیا ہو اس کا ایک اگزامپل ہے but all said and done just because اس نے سوسائیڈ کر لیا اس سے اس نے جو باتیں کی وہ صحیح نہیں ہو جاتی اور آپ بار بار یہ نہرہ آپ لگا رہے رہیت فیمولا جی بھی لگا رہے تھے کہ منو واد کو ختم کریں گے منو واد کو ختم کریں یہ کیا سب سے پہلے تھا منو واد منو سمرتی جلانے کا کارکرم ابھی کچھ سمیں پہلے آپ لوگوں نے بھی کیا تھا ہیدر آباد میں بھی ہوا تھا میرا آپ سے یہ پرشنہ ہے کی آپ منو سمرتی کے اس پیچھے کیوں ہے آپ کہیں گے وہ اس لیے کیونکہ منو سمرتی میں کاسٹ منو سمرتی کو پڑھتے ہیں اور جو غلط باتیں لکھی گئی ہیں پہلی بات تو وہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ملاوٹ ہیں ہم نے اگریوی ڈاٹ کام کی اوپر پورا انالیسس کر کے بھی دکھایا ہے کہ منو کے ایکچول وچار شودروں کے ویشہ مہیلاؤں کے پتی کیا گلتی کا دند شودر کے لیے ایک پیسہ ہے تو برہمن کے لیے دس پیسہ راجہ کے لیے دس ہزار پیسہ ہونا چاہیے کہنے کا بھاو یہ تھا اور شودر کو ایک بات اور بتا دوں شودر وہ اس پہ نہیں ڈیفائن کر رہے تھے کہ کون کہاں پہ جنم لیتا بات میں آئی یہ کوپرتہ ہے مانوس پیتی اگر آپ اصلی مانوس پیتی کو پڑھو گے تو اس میں تو اس کوپرتہ کا ویرود کیا گیا ہے یہ بات میں کب جڑا کیسے جڑا یہ کلگ اتحاسک ڈسکشن ہو سکتا میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن ہاں آپ ہمارے سائٹ پہ بھی پڑھ لیں اگنی ڈاٹ کام پہ اور بہت سارے ریفرنسز مل جائیں گے جس چاہتی واد کو آپ منوس پیتی سے جوڑتے ہیں وہ منوس پیتی کا حصہ نہیں ہے لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ بھی insist کریں کہ نہیں وہ اسی کا حصہ ہے اور میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تو بھی میرا یہ کہنا ہے کہ آپ منوس مرطی کو لے کر اتنے پیرانویڈ ہے کیا منوس مرطی ہندو کا کوئی بہت مہترپون دھرمگرنت ہے تو آپ بتائیے کتنے گھروں میں آپ کو منوس مرطی مل جاتی ہے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 90% ہندو وں نے تتا کتھت سوڑ اپر کاسٹ ہندو وں نے تو منوس مرطی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا منوس مرطی کتاب بھی کہاں سے ملے گی 90% آپ دکھانوں میں جاؤ گے دھارمی پستکوں کی دکھانوں میں منوس مرطی کی کوپی دی تو دکاندار بھی پوچھے گا کیا کیونکہ منوس مرطی ہندو وں کے لئے کوئی مہتوپون گرنط نہیں بہت طرح کی سمرت یاں لہی گئی ہے منوس مرطی بھی ایک ہے سمرت گرنط ہندو دھرم کا آدھار نہیں ہے آپ کو ہندو وں کے یہاں پہ بھلے ہی رام چرک مانت مل جائے گا آپ کو پوجا پاٹ ہی بہت ساری کتاب مل جائیں گی لیکن منوس مرطی آپ کو نہیں مل گا تو جب کوئی کتاب ملتی ہی نہیں ہے جس کتاب کو ہندو سی ریسلی لیتے ہی نہیں ہے جس کتاب کے اوپر آج کا ہندو سمات کا ڈھانچہ بھی نہیں ہے اس کتاب کو لے کر آپ پورے ہندو سماعت سے نفرت کیوں کر نہیں دوسری بات یدی آپ کہتے ہیں کہ نہیں منوس ملتی تو ہندو کا دھرم گرن تھا جو کہ نہیں ہے تو پھر قرآن کے بارے میں آپ کیا بیچار ہے یدی آپ منوس ملتی کو کر سکتے ہیں تو قرآن کو کیوں نہیں بابا کا بہو پتنی واد پولیگیمی کا رکھیل رکھنا کون کیوبائن ہونے کا ان سب چیزوں کا قرآن نے ویرود نہیں کیا ہے اور اسی لیے وہ قرآن کے بھی اسلام کے بھی اس ideological basis پہ ویرود میں تھے تو اگر آپ سچ مجھ اتنا کرتے ہیں کیا آپ میں حمد ہے کہ آپ قرآن جلائیں گے نہیں میں بھی جلانے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہر دھرم گرند کا ایک ایک سمئے میں اپنا ایک مہتو ہوتا ہے آپ کو دھرم گرند کے essence کو لینا چاہیے اور یدی کسی دھرمک بھاؤنا کسی کتاب کے ساتھ ہے تو آپ کو اس بھاؤنا کا جلانا چاہیے میں اس کے پسٹ بھاؤنا میں ہوں لیکن آپ منوسمرتی کو ہندووں کا دھرم گرند بول کر جلا سکتے ہیں تو کیا آپ بھائی ہمت قرآن اور بائبل کے لئے بھی دکھا سکتے ہیں جن کے وشائے میں آپ ہی تتا خطیت رول موڈل امبیڈ کرنا کھل امبیڈ کرنا خود اس ہندو کا سپورٹ کیا تھا امبیڈ کرنا تو یہاں تک کہا کہ ہر ورن کا لوگ ہو دلیت کو بھی ہندو کا حصہ ہونا چاہیے انہوں نے بہت سپسٹ روپ سے کہا تھا وہ بات کر رہے تھے ایکوالیٹی کی ساور کرنے بھی یہی کہا تھا کار سسٹم کو ہی ختم کر ایک کلاس لیس سوسائیٹی بنانی چاہیے اور ہر ہندو اس کا حصہ ہو امبیڈ کرنا اس کا سپورٹ کیا تھا امبیڈ کر بات میں الگ اس لیے ہوئے کیونکہ سماج میں اس چیز کو اس پکار سے ایکسپٹنس نہیں ملی تھی اور ایکسپٹنس مجھے یہاں پر ایکوائریٹی نظر آتی ہے وہ بہت خوش ہوئے تھے سپورٹ کیا تھا جن راحل جی نے آپ کی تعریف کی ہے ان کانگریسی وں تو وہ اس ہندوتو کو مانتے ہیں جس میں جات پات کا کوئی ستھان نہیں ہے آج میرے جیسا اکرام ہندو جب بھی کسی سے ملتا ہے اپنے روج کے کام میں آفس میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے کسی کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کرتا ہے کسی کے ساتھ میں کمیونکیشن کرتا ہے دکان میں جاتا ہے وہ نہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہندو ہے مسلمان ہے وہ عیسائی ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے تو آپ جس منو واد کی تتا کتت منو واد کا اویرود کرتے ہو وہ منو واد تو منو کے سمیہ میں بھی نہیں تھا پر آج کے سمیہ تو بالکل نہیں ہے آپ نے در سل یہ کیا ہے کہ ایک imaginary دشمن کر لیا جیسے وہ psychology میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے boss سے چڑھ ہو بہت نفرت ہو اس پر گصہ آتا ہے بہت کو پیٹنے کی آپ امت کر نہیں سکتے تو آپ ایک کام کی جی لیجئے کہ یہ جو گڑیا ہے یہ آپ کا boss ہے اور اس کو اپنے سامنے رکھئے جب آپ کو سمیح ملے اس ہی پہ لاد گھنسے مار لیجئے اس کو گالی بگ دیجئے ایک سلیٹ رکھ لیجئے اس میں گالیا لکھئے بوس کے نام پہ پھر اس کو مٹا دیجئے آپ کے من کو ہلک لگ گ دراصل یہ سلیٹ اور دراصل یہ گڑیا اس کا boss سے کوئی لنک نہیں اس پرکار سے آپ کے منواد کا دلیت سوشن کا آج کے ریالیٹی کے ساتھ میں کوئی لنک نہیں ہے جن گھٹناوں کو منواد کا جن گھٹنا کو دلیت کی اوپر چل رہا تھا اس کے پہلے وہ اس لئے نہیں چل رہا تھا کہ وہ دلیت ہے رویت ویمولا پہ کیس اس لئے چل رہا تھا کہ اس نے یاکوب ممن کے سپورٹ میں آپ رہے جیسے افضل کے نام پہ شام کی تھی اس نے یاکوب کے نام پہ شام کی تھی اس نے یاکوب ممن کو سپورٹ کیا تھا اور کھلے آپ پوشٹر لگایا تھا کہ تم ایک کو مارو گئے ہر گھر سے یاکوب پیدا ہوگا تو اس آتن قواد کے ویرود پہ یہ سارا کیس ہوا تھا اور اس کی اوپر میں دیش کا ہر وقتی اس کے ویرود میں ساتھ ہے ممبئی کے اٹیک کے اندر دو سو سکتاون جانے گئی تھی دو سو سکتاون پریوار برباد ہوئے تھے اور اس کو ایک مزاگ بنانا اس کا سپورٹ کرنا یہ گدداری سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے گدداری کے پرتی جب تک ہم زیرو ٹولرنس نہیں رکھیں گے یہ آپ کے امبیدگر کی ہی باتیں میں بتا رہا ہوں جب تک ہم زیرو ٹولرنس نہیں رکھیں گے تب تک اس دیش کو بچانا بہت بہت مشکل ہوگا آپ کے کمیونسٹوں کی اگر بات کریں جیسا میں نے کہا کمیونسٹ اور امبیدگر جوک ہے میں آپ سے پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سا کمیونسٹ دیش ہے جس کے اندر میں فری سپیچ ہے آپ کے سی پی آئی کے رول موڈل بگل کے چائنا کی بات کریں آپ جو مسلمانوں پر تہچار کی بات کرتے ہیں تو میں چائنا کا اگزیمپل دے کے بتاتا ہوں چائنا میں یہ ستھی ہے کہ مولویوں کو مسجدوں سے نکال کے زبردستی نچوایا جاتا ہے کیونکہ ناچنا اسلام میں حرام ہے وہاں پر فری سپیچ کا یہ عالم ہے اور آپ ان کو رول موڈل کرتے ہیں جیسا کی میں نے بتایا یہی سی پی آئی پارٹی یہی کمیونسٹ وہ ہیں جو کی نیتا جی کو کتہ بتاتے تھے انہوں نے تاجوں کا کتہ تاجوں کا گدھا پتہ نہیں کیا کیا اور یہ جن رائٹ ونگ کی آپ بات کرتے ہو جس رس گروپ کی آپ بات کرتے ہو وہ سبھاس چندر بوس کو رول موڈل مانتی ہے اور میں اس کے اوپر بھی آ جاتا ہوں کہ آپ نے موڈی اور بھارت کی سرکار سے کچھ بیروت جتایا بلکل جتانا لازمی ہے اسی لیے ایک اوپوزیشن کا concept ہے ہمارے دیش میں آپ ڈیفرنس اوپنین ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے میرا ہو سکتا ہے میں موڈی سے ڈیفر کر سکتا ہوں ایرانی سے ڈیفر کر سکتا میرا سب سے مدبید ہو سکتے ہیں لیکن ان RSS والوں سے ان موڈی سے ایرانی سے میں ان کے نیشنل ازم پہ میں ان کی دیش بھکتی کی اوپر میں کوششن نہیں کر سکتا لیکن جس پرکار سے جی اینیو کا جس پرکار کے آپ کے سپیچ کا سپورٹ ملا ہے میں اب دعوے کے ساتھ میں ایسا میں دعوے کے ساتھ میں دیش بھکتی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کجری وال کے بارے میں دیش کجری وال کے پیٹوٹیزم کی اوپر میں دعوی نہیں کر بھوشن کے لیے نہیں کر سکتا راہل گاندی کے لیے دعوی نہیں کر سکتا راہل گاندی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا کی وہ خود کیا بول رہے ہیں وہ شاید راہل جی کا سمیہ دورمن پوکیمن ٹوم جری دیکھنے میں لگتا ہے ان کے سپیچے کو اور تیار کر دیتا ہے جب تک وہ سپیچ سکرپٹ بات چیت وہاں تک جاری رہتی ہے وہاں تک سب ٹھیک چلتا ہے جہاں پر تھوڑا سا وشیع آمتر ہوتا ہے وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے اس کے اوپر میں میں کچھ نہیں کہوں گا یوٹیوب میں بہت سارے ویڈیوز ہیں تو ان کے میں انٹینشنز کو نہیں ڈاؤٹ کر سکتا ان کے انٹینشنز ہے بھی نہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا لیکن باقی جتنے بھی نیتاؤ نے سپورٹ کیا جتنے بھی جنرلیس نے کیا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ وہ آتنکوادی سپورٹر ہو سکتے ہیں ان کے ہیڈن اجنڈا کیا ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ اس پرکار سے کھل کر آتنکوادیوں کا سپورٹ کرنے کو فیڈوم آف سپیچ کہنا یہ انگیڈکر کا مزاق ہے نیتاجی سباس شندر بوس کا مزاق ہے مہاتما گاندی کا مزاق ہے اس دیش کی فیڈوم فائٹرز کا مزاق ہے اور یہ صرف آتنکوادیوں کو آتنکوادی ہم لوگ کو سپورٹ کرنے کا ایک مادیم ہے ہائی کوٹ نے بھی جو آپ کو بیل دی اس کے اوپر میرا ہائی کوٹ سے بھی ایک بیسک ڈیفرنس آف اوپینین ہے کیونکہ سارا مدہ یہ چل ہے کہ اس سلوگن دیا یا نہیں دیا issue یہ ہے کہ اس سٹوڈنٹ یونی لیڈر اس نے اس کا ویرود کیا 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 وہ یہ کہہ سکتا ہے کھل کر کہ جس میں بھی سلوگن لگایا he's a bloody bastard نہیں اسامہ بن لا دین کو لے کر دنیا کا سب سے بڑا من چلا اسامہ بن لا دین نے خود پلین چلا کر 911 کا crash نہیں کیا تھا اگر کر رہا ہوتا تو وہ اس سمیں جنت میں خوروں کے ساتھ ہوتا اس کے اپنے ایڈلوجی کے حساب سے وہ تو کہیں کونے میں افغانستان میں بیٹھا تھا جہاں پہ نہ انٹرنیت نہ ٹی وی کا ایکسس تھا لیکن پھر بھی کیا گیا کیونکہ کیونکہ he was responsible for it because اسامہ بن لا دین کے سپورٹ سے ہی was the master mind behind it similarly what is important is کہ امارد انیرمان امارد جو خود کھل کے بول رہے ہے کہ ہم نے یاکوب میمن اور عفظر گرو جیسے آتم قوادیوں کا سپورٹ کیا تھا یدی آپ ان کے لیے سلام کا نارہ لگا رہے ہو آپ کے سامنے آپ کے permission سے ایک اس پرکار کا کارکرم ہوا which means you are fully in support of it and یہی sedition کے لیے یہی آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالنے کے لیے میرے ویچائے میں کافی ہونا چاہیے جنیو میں ایڈمیشن طف ہے میں نے جیسا کہا میں بھی ایٹی آئیم سے ہوں ایڈمیشن طف ہے جنیو سے بہت ادھک طف ہے اور اسی لیے جہاں آپ یہ جملے باجی کر رہے ہیں میرا جیسا ویقتی اسی سمیں اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں کس پرکار سے دیش کو کنٹیبوٹ کر سوں اسی لیے آپ جہاں پہ یاکوب میمن اور افضل گرو جیسے سپورٹ میں سمیں بیتاتے ہیں میں اپنا سمیں مسائل ٹیکلوجی بنانے میں ڈرونز بنانے میں لگاتا ہوں میں ٹررلسٹ کو کیپچر کرنے میں لگاتا ہوں میں ان میکنیزمز کی اتنا دیش نے مجھے دیا ہے اس کے بدلے اس پرکار سے میں ان کو واپس دے رہا ہوں آپ نے بات تھی کسانوں کے لئے مجھے نہیں پتا آپ نے جنگلے بازی سے عدیق کسانوں کے لئے کیا کیا ہے میرے جیسے ویقتی کسانوں کی آجیوکہ بڑھے وہ جو ان نتپن دیش کو واپس دینا ہے جہاں آپ جنگلے بازی ڈیالوگ بازی آتم خوادی وں کے سپورٹ کو اپنا دھرم مانتے ہیں اس دیش کو مجھگور بنانا ہی میرا دھرم ہے ام بیٹھ کر آج کے دن جیویت ہوتے تو آپ کے سب سے بڑی کرٹک وہ خود ہوتے آپ نے کہا کی آپ کو constitution کی اوپر میں فید ہے سنویدھان پہ فید ہے تو پھر جب constitution کے ڈائریکٹیو پرنسیپل میں کہا ہے کہ کاؤ کلنگ شوٹ بی بہنڈ تو پھر آپ constitution کا سممان کرتے ہوئے کیا بیس پارٹی اورگنائز کرتے جب constitution اور law نے ڈیفائن کیا پارٹی کیوں کرتے آپ روحیت وملا کے اتنا دکھ پرکٹ کیا میں پوچھتا ہوں کہ جب پرشاند پجاری جس کو جیہادی پاگلوں نے کچھ دنوں پہلے مارا اس کے اوپر میں آپ نے کچھ کیونٹی پنی کی آپ کے CPI کے ہی آپ کے پارٹی کے لوگ مجھے پتا نہیں لیکن پارٹی کے لوگ لال سلام کرنے والوں میں 26 سال کے RSS ورکر کو ان کے ماباپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے کیرل میں مار دیا وہاں پر آپ کی آواز کیوں نہیں اٹھی وہاں پر آپ کا کونسٹیٹوشن دیش کے پرتی پریم کمزور کے پرتی پریم وہ کہاں پر چلا گیا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سپنا ہے کہ چپرا سی کا بیٹا راشتر پتی کا بیٹا ایک سکول میں پڑھے میں پوچھ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے کمیونیسٹوں کے کتنے بچے اصل میں گورنمنٹ سکول میں پڑھنے اور جہاں تک ایک سکول میں پڑھنے کی بات ہے بلکل یہ دیا آپ اتنے بھی آپ نیشنل کالجز کو دیکھیں آپ آئیٹیز کو دیکھیں آئی ایمز کو دیکھیں آئی ایسی کو دیکھیں وہاں پر چاہے راست پتی کا بیٹا ہو چاہے چپراسی کا بیٹا ہو چاہے انات بالک ہو ہر کوئی پڑھنے میں گھر محسوس کرتا ہے اور ایک جو ٹھوکے پڑھتے ہیں بینہ بھی بھائی بھائی پڑھتے ہیں آپ نے کہا کی میں کیا بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پی ایسی ڈی کر سکتا تھا میں جن یو میں کیا تو بھائی صاحب جن یو میں آپ جو پی ایسی ڈی کر رہے ہو آپ نے کہا کہ یہ آپ کے گھر کا خرص 3000 رب میں چلتا ہے ایسے بہت سارے cases ہیں جن کو اس دیش کی جنت سپورٹ کرتی ہے جن یو کو بھی جو فنڈ ملتا ہے وہ منسٹری آف ایچ آر ڈی گوھرمنٹ آف انڈیا سے ملتا ہے دیش کے لوگوں کے ٹیکسپیر دوارہ ملتا ہے اور اس کے لئے تو آپ کو احسان مند ہونا چاہیے جن یو خود سے بزنس کر کر آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہم جیسے لوگ ہی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کے ثرو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ بلکل جن 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 کسی اور گورنمنٹ کالیج میں جاتے وہاں پر بھی آپ کو سٹائپنڈ نہیں تھا لیکن اس سٹائپنڈ کے بدلے آپ پڑھائی نہ کر کے دیش کے خلاف الگاواد کے نارے لگاؤگے ان کو سپورٹ کروگے آپ امبیٹگر کا مان کر کے کونسٹیوشن کے فادر کا مان کر کے آپ کونسٹوں کے نام پہ الگاوادی فورسز کا جہادیوں کا آتنک وادیوں کا سپورٹ کروگے تو یہ نوم سن سی دیش پرداشت نہیں کر سکتا منو واد سے آزادی کی بات شاید اسی برہمن واد سے آزادی کے نام پہ آپ اور آپ کے الگاو واد مطروں نے کشمیر سے برہمن کا صفایہ کر دیا کشمیری پنڈیتوں کو بھاگ نہ پڑا وہاں سے آگے کیا یو جنہ آپ کی برہمن واد کے نام پہ جو آپ نے کشمیر میں کیا وہ یوپی میں بھی کریں گے وہ پنجاب میں بھی کریں گے آپ برہمن واد سے آزادی کی بات کرتے ہیں جہاد سپیچ کا آپ کا کنکلوزن کیا ہے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کیا بولنا چاہتے ہو اور میں نیتاؤں سے بھی پرشن کروں گا جنہوں نے اس کے پرجور سے تعریف کی ہے کی آپ اس کے دوارہ کس موڈل کو سامنے رکھنا چاہتے ہو ہمیں جو آزادی ملی ہے ہزار سال کی غلامی کی آزادی اس کے لئے کتنوں نے اپنا خون بہایا ہے اپنی جان دی ہے اپنے پریواروں کو نشت کیا ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اپنے سبح چین سب کو چھوڑ کر اس دیش کے نرمار میں لگے وے ہیں میرا آپ سب سے نیویدن ہیں کہ اس دیش کو اس پرکار سے freedom of speech کے نام پہ ان آتنکوادیوں کے حوالے مت کیجئے اور ہاں یدی آپ ایسا کروگے یدی آپ جیسے لوگ freedom of speech کے نام پہ آتنکواد کو سپورٹ کروگے تو میرے جیسے لوگ بھی کھل کر سامنے آئیں گے جس پرکار سے کچھ پارٹی کے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے مجھے یہ بولنے میں کوئی ہچٹ نہیں ہے کہ مجھے ان پارٹی کے نیشنل لیزم پر ڈاؤوٹ ہے مجھے نہیں پتا کب یہ دیش کو ان آتنکوادیوں کے ہاتھوں بیچ دے کس پرکار جیسے گھٹنائیں ہو جاتی ہے آگے کیا ہوگا ستھی دھراؤنی لگ رہی ہے یادی ہم جیسے لوگ نہ اٹھیں میں لوگوں سے اپیل کروں گا یادی آپ کو پولٹکس میں جانے کا کسی پرکار کا بھی بیچار ہے تو بلکل جائیے لیکن آپ ان پارٹیوں میں مت جائیے جن پارٹی کے لوگوں نے فیڈم آف سپیچ کے نام پہ اس آتم کواد کو سپورٹ کیا اور فیڈم آف سپیچ کے نام پہ آتم کواد کے ویرود کرنے میں جن کو شرم آتی ہے پس روپ سے کہہ رہا ہوں جن کیجری والوں نے جن راہول گاگدیوں نے جن سیتارہ بیویوں نے جن جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے مجھے ان کے دیش بھکتی پہ ڈاؤوٹ ہے انالیٹکس کرنا انالیٹکس کرنا میرا پروفیشن ہے اور اپنے انوابق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈاؤوٹ ہے میں کہوں گا اگر آپ کو کوئی بھی پارٹی جوائن کرنی آپ کریے مگر آپ ان پارٹی کو جوائن مت کریے اور میرا جیسا وقتی یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس پرکار سے کھل کر بے شرم ہو کر آتم خواد کا سپورٹ کروگے اگر آپ اس پرکار سے کھل کر بے شرم ہو کر دشمنوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کروگے دیش کے سینک کا مان کروگے تو میرا جیسا وقتی بھی کھل کر سامنے آئے گا آج اس ویڈیو ریکارڈنگ کے روپ میں سامنے آرہا ہے اس کے پہلے اگنیوی ڈاٹ کام پہ میں لیکھوں کے دورہ سامنے آیا اور آگے اور بھی پربل برکھا دیت اور رازدیب دیسائی سار دیسائی جیسے لوگ کھل کر سامنے آئیں گے آتنکھواد کا سمرتھن کرنے کے لئے جیہاد کا سمرتھن کرنے کے لئے تو میرے جیسے لوگ اور پربل روپ سے آئیں گے اس دیش کو بچانے کے لئے من سمر پت تن سمر پت اور یہ جیوان سمر پت چاہتا ہوں دیش کی دھرتی تجھے کچھ اور بھی دو ماں تمہارا رن بہت ہے میں یا کن چن لیکن پھر بھی کر رہا ہوں بس یہ نیویتن تھال میں لاؤں سجا کر بھال جا مستر کر دیا سوکار لینا بھے سمر پت وند مات رب